بریکے بار دوبارہ خوش شامل جید کہتے ہیں سائرہ بانو صاحب آپ نے بہت تفصیل سے گفت کو سنی ہے برگیر حیث سمال صاحب کی حمالے ساتھ موجود بھی ہیں یہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا گریمنسز کا ہمیں ہمارے پاس سندھ میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وڈیروں کے ظلم سے تنگ آ کر وہ شامل ہو گئے ڈاکوں کے ساتھ مل گئے مثلا ایک کیریکٹر ہوا کرتا تھا پرو چانٹیو کے نام سے ایٹیز نائٹیز کی بات ہے اس کا جواز زیاست پھر بھی نہیں مانے گی اور وہ مارا گیا تھا لیکن بہر حال اس کے پاس ایک جواز موجود تھا تو حکومتوں کی صدا پر کیا ہونے کی ضرورت ہے اور پھر بگیر صاحب نے جیسا کہا ہم پہلے بھی بات کر رہتے ہیں کہ ان موضوعات پر تو تمام ساس جماعتوں کو حکومت میں ہو یہ اپوزیشن میں مل کر نیریٹیف بنانا پڑے گا مل کر بات کرنی پڑے گی مل کر حل نکالنا پڑے گا آپ نے کہا ظاہر ہے دیکھیں بیس تو نا انصافی ہے نا جب آپ کو انصاف نہیں ملے گا جب انصاف کے اس میں پتلی گردن آئیں گی اور جو بڑے جانور ہیں وہ اس انصاف کے جالے کو پھاڑ کر نکل جائیں گے آپ نے کراچی میں پرسو دیکھا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے تو یہاں پر جتنے بھی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے جو کہ ان بچاروں کا نہیں ہے تو پھر وہ جتنی سمجھ بوجھ کیونکہ نہ آپ نے تعلیم دی نہ شعور دیا کچھ بھی نہیں دیا بریگیڈر صاحب نے ابھی کہا کہ مطلب آپ نے ایک بیانیاں بتایا کہ ظاہر ہے ہمارے اگاروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے تو موسیم نکوی صاحب کی صورت میں نظر آتا ہے کہ ایک شخص جو چار عوضے لے کے بیٹھے ہوئے اور کسی ایک عوضے کیلئے بھی وہ موضوع شخص نہیں ہے اس کو کوئی پارٹی اون نہیں کر رہی فیصل وادہ ہو گیا کاکڑ ہو گیا موسیم نکوی ہو گیا لیکن وہ بڑا جمان ہے اور دھڑلے سے آپ کو اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس پارٹی کے ہیں نمبر ایک نمبر دوسرا ابھی انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جس طرح ہے کچھ مجھے آواز کا ماری تھی پچیس پچیس بکریاں دینے کی بات ہوئی تھی کیوں بھائی ریکوڈ ایک کی سارا مال لے جائیں حکمران اور وہ پچیس پچیس بکریاں لیں نہ وہاں پر تعلیم نہ پانی وہاں کی سوئی گیس سے وہاں کے لوگ مستفید نہیں ہو سکتے وہ پریکٹریز کو فوجی پرٹرائزرز کو وہ سوئی گیس جاتی ہے لیکن وہ پچیس بکریوں پر گزارا کریں اچھی بات ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں باقی بریگیڈیر صاحب یہاں پر نگرام عزیر داخلہ تھے زیرہ نوشیر و فیروز میں آٹھ لوگوں کا قتل ہوا جس کو بعد میں کہا گیا کہ غلطی ہو گئی سزا تو اس میں بھی کسی کو نہیں ملی تھی یہاں کراچی کے لوگ راش اٹھاتے ہیں ڈیلی چوری چکاری اور موبائل سنیچنگ میں جس پہ بریگیڈیر صاحب نے کہا تھا کہ موبائل کسی ایسی جگہ پہ رکھ کر نکلیں جو لوگوں کا پتا نہ چلیں میں تو پوچھنا تھا کہ وہ جگہ بھی بتا دیں کہ کس جگہ پر چھپا کر وہ موبائل نکلیں تو دیکھیں یہ ساری باتیں وہ ہیں اور پھر ابھی جو ہم سن رہے ہیں آپ پچیس بکریوں دینے کے بجائے جو ہم کورپریٹ فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں جو دوسرے ملکوں کے لیے ہم گھاس پوس ہوگائیں گے اور ہزاروں اکر بنجر زمین کیونکہ جو ذری زمین تھی اس میں تو ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی بنجر زمین یہ غریبوں کو دے نا جو غریب وہاں پر سون میانی کی طرف ہے اور کچھے کے ڈاکوں ہیں لائیں ان کے لیے کچھ ایسی پالیسی کہ بیس بیس اکر دست دست میری بات نہیں کاتیے گا میں ایسا یہ اپسی کی ہزاروں اکر زمین کی بات کر رہی ہوں تو وہ کس نے کرنا ہے ایک سیکن اس حکومت کو کوئی نہیں مانتا جو فارم فورٹی سیون کی پیدا بار جس طریقے سے بیل کرتے ہیں بیسے دیکھیں کہ حکومت آئی ہے تو دونوں کو ریسپونڈ کر دیجئے کہ بسرہ صاحب بھی بہت دیسے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بسرہ صاحب کہیے میں پھر بگیر صاحب کا پاس آتا ہوں جی اچھا ارزالہ بھائی پہلے تو برگیڈیر صاحب نے کتنی بھی گفتو کیا ہے اس سے پلک پر میں محصف نہیں ہوں بلکہ وہ تضادات کا مجبوع ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب سے کتی نے جیل میں پوچھا بھوج کے مطلب